خدا نے ہر شہدی حد بنائیے بے خدا نے ہر شہدی حد بنائیے جزادی حد سزادی حد نہ خدا دی خدائی دی حد نہ رحمت مصطفیہ دی حد کیونکہ اللہ رکھو العالمین ہے سادہ نبی رحمت اللہ عالمین ہے خدا نے ہر شہدی حد بنائیے جزا دی حد دے سزا دی حد دے نا خدا دی خدائی دی حد دے نا رحمت دے مصطفیٰ دی حد دے میں شان آقا دے کیا دس ہوا میں شان سونے دے کیا دس ہوا میں شان مدنی دے کیا دس ہوا جو بند رحمت دمی نی تھی دا غلام جندے دی شان اے نبانگ دے ویتلی نی تھی دا تسالے سو سے سبحان اللہ اکھ بیٹھے تاڑے زمینیوں کامیں آج ساری رات جو سبحان اللہ اکھ سو بیٹھے خدا نے ہر شہدی حد بڑھئیے جزا دی حد دے سزا دی حد دے نا خدا دی خدائی دی حد دے نا رحمت مصطفیٰ دی حد دے جتان جب جگرید رک گے اور نور دے ارتکا دی حد دے سہیں کو آدھا ہی آپ وانگو اے ہیفتے دے حیاء دی حد دے میں شان آقا دے کیا دس ہوا جو بند رحمت دمی نی تھی دا وہ غلام جندے دی شان اے نبانگ دے وے تدی نی تھی دا وہ ذات اتنی بلند ہے جو مجھے کہیں دا خیال کی میں لبے کہیں کو اور بے مثل بھی مثیل کی میں مثال کی میں کرم کو کمڑی لگی کھڑی ہے لکھا میں زیندے کمال کی میں حسن یوسف دے دیوانی فقط زلیکہ اے دوش کہنی حضرت بلالہ دے ہن میڈے آقا دے حسن دا ہو کمالے جو جہان سارے کو حوش کہنی کی تیہ چیرے دی جینزی آرت وہ جگ دا حسنوں جمال بھل گے پڑتے شانہ تمام مرسل وہ اپنے رتبے کمال بھل گے اسیر ظلفیں دا جو تھی آہی وہ گھر میں جندہ خیال بھل گے نبی دے درتوں جنابی منگے وہ جگ تکرن سوال بھل گے پہلے دورچ ان لو کھا دے خدا دکھاؤ پیچھے منے سن نبی دا چہرہ زفر جنٹھے خدا کو دیکھن دیگال بھل گے نبی دا چہرہ زفر جنٹھے خدا کو دیکھن دیگال بھل گے گناہ گار پہ رحمت ہزار بار آپ سے ہے گناہ گار پہ رحمت ہزار بار آپ سے ہے کریم مجھ پر بھی پروردگار آپ سے ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری سیغزادہ والیشان پیر طریقت آلِ نبی اولادِ علی شہزادہ حضور کی بلا سید جنیش شاہ صاحب رزوی مشہدی مجودہ سجادہ نشین آستانہ آلیہ دربار سکت نبی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ نورانی جنیش دینال تشکیر فرمائے آپ دے زہر سایہ آپ دے صدارت عظیم و شان سلانہ پہلا عرص مبارک فقر و صدار آلِ نبی اولادِ علی ممبع جود و شخاہ حضور کی بلا پیر سید زکی شاہ صاحب رزوی مشہدی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے سلانہ عرص مبارک دین جشنِ چراغاں جشنِ عرص مبارک محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک آپ دی نوکری اپنی باگوں بلند بار گیج قبول فرماوے گناہگار پرامت ہزار بار آپ سے ہے کریم مجھ پر بھی بروردگار آپ سے ہے خطا کے بدلے خطا کے بدلے خطابِ شمار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور میرا خمیر ہی کرتا مجھے ملامت ہے یہ کس کے صدقے سے مجرم ابھی تک خلامت ہے در آ رہی ہے مجھے پرششے قیامت ہے گناہگار ہوں آقا پڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے جڑے پندی بہار حضور نہ لیں سکھا ہاتھ بلند کر کے آکے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اگر چطر کو علم ہر طرف سے گھیرے ہیں یہ آفتوں کے لگے میرے گھر میں گھیرے ہیں نہیں ہے خوف کہ اپنوں میں چہرے پھیرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوا کہ آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوا کہ آپ میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اور کاریتھا کے مہم صاحب آپ زوکلے بندے ہوئے جو دوئی نانتالے بندے ہوئے توانی سماتہ میں حبال جملہ نفاقتوں کی جزا ایسے کون دیتا ہے نفاقتوں کی جزا ایسے کون دیتا ہے کسی کو اپنی وفا ایسے کون دیتا ہے کے ساتھ اپنے جگہ ایسے کون دیتا ہے اور محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنیلی چالیوں میں یار غار آپ سے ہے ہاں 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 آپ سے ہے ہاتھ چاہتے ہیں کوئی یار سبحان اللہ چیندہ واسطہ ہے نا سیدنا صدیق اکبر نال تمہیں ہاتھ بھلند کر کے آگے سبحان اللہ محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنیلی چالیوں میں یار غار آپ سے ہے اور نہ بندگی کا کرینہ نہ کوئی اجدو نیاز کہاں میں اور کہاں آپ کا یہ لکھ سے دراز عطا ہے مجھ کو بھی یار سیدی سنا کا راز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوان میری تو ہستی ہی کیا ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نوان جو من رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور کہاں وہ نوری نگینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ نوری نگینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرش کا زینہ کہاں میری ہستی کہ میں ہوں ایک کمینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے آپ سے ہے آپ سے ہے آپ سے ہے سرکار دی بار گئی چھو پہلی نکابت دی پہلی انکید دی بار پھوڑی ابتدائی نکابت دی ٹیم تھوڑا زیادہ گھنگی انشاءاللہ حضور قبلہ سیئر سمر عباد شاہ صاحب جو جو بھی حکم کرن دے اسے انشاءاللہ محفل دیوں منزل مقصود دے گھن دے انجان نکیب محفل دی ذمہ دار نکیب محفل دی ذمہ داری ہونکے انشاءاللہ جلدے ہی ساڑے ساڑے ترمیان ساڑے مہمان و محترم سناکان تو شیف گھن دیا وڑا لیں فل وقت ساڑے جو توی شہر دے آج دی محفل دے مہمان کاریے قرآن زینت القرآن بڑی سونی تلاوت کرنے قرآن دے سونسو درہ دل خوش تھی میرے انتہائی کرم فرما دوز میری مراد زینت القرآن سمس القرآن جناب محترم کاری ساکے بلی مہمی صاحب کو ملتب سام آپ ایائیت ویانات دی تلاوت نال عجدی عظیم و شان سلانہ پہلا عرص مبارک حضور قبلا سید ذکی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی محفل دا آغاز اللہ سونے دے لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت نال شروع کرن دو صاحب آپ ایک نعرہ سناؤ ابتدائی نعرہ اینجدہ نعرہ سناؤ جڑے دوست اب آپ انتظہار چند انہوں کو پتہ لگے محفل شروع تھی گئی ہے قبلہ پیل صاحب بھی جلوہ گر تھی چونکہ زور دار نعرہ دا استقبال کرو نعرہ تقویر جنہا ہاتھ سلامت مولا غاندی عباد دے کٹے ہوئے ہتھے دست کا چھتے ہاتھ بلند کر کے سینے نیٹن لاتے جواب دے ہوئے نعرہ تقویر انہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خنافت نعرہ رسالت محمد حضرت لانصول الماء وراسول الله وآبه الله و tasted اللهم صل وسلم وعدد وبرئ على رسول الله وآله الاطهار علی رسول اللہ وآسحابه الاخیار اللہم صل وسلم وزد وبرک علی رسول اللہ وآلہ الاطحار علی رسول اللہ وآسحابه الاخیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علی رسول اللہ وآمان راہیم موسیقی 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 مجھے آئے من کون مانتوں کے لئے موسیقی 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 اللہم 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 بارک اللہ سبحان اللہ لم يلد ولم يولد ولن يقل لہو مفوت لم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يکل لہو مفوت انشاء اللہ سوراق قرآن لم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يکل لہو مفوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 دمگتے ور جا جاؤ اپیار رسول اللہ میرے دور لا مردو صدقے تور پچھا مردو صدقے ذرا دو یہ ہاتھیں اچھا دے بلند کرتے آکھو سبان اللہ آکھو سبان اللہ آکھا یا رسول اللہ یقیناً آکھو ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں ہو جائے چراغانا آکھا یا رسول اللہ آج لگائی سوڑا بھی میں فیلمچے آج مجھے لکھوں میں روح نہ سکا اے درد نظر دا درد نہیں زخمیں تو پٹیاں کھول سکا اے چولا حال فقیر دا دل اہد یا جا کش کھول سکا میدے ہتر شد کائنات ہوئے قد قدم قدم توں کھول سکا ہم میدے ہتر شد کائنات ہوئے قد قدم قدم توں کھول سکا سکو آس رہے ہیں سکو آس رہے ہیں مجھے 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 دے سبی جی کو حضور نزاد آس رہے ہیں او بندہ آکے سبحان اللہ سکو آس رہے ہیں سکو آس رہے ہیں سکو آس رہے ہیں مجھے 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 دے سبی حال تکرام ہزار جسے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی حساسِ حالی چاہتے ہیں یاد تیسے یا حوسی ہے حوسی کا حال نہیں کر گئی میری میں شردان اوڑو جلوہ گئے سرکار کیسے جی دے تابش سے پڑ دے یا مدلب ہلسے پیڑ پار کیسے جی دے تابش سے پڑ دے یا مدلب ہلسے پڑ پار کیسے الہی تابت آستان یار رہے ہاں 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 آستان یہ آسنا ہے گریبوں کا ترقرار رہے یہ آسنا ہے گریبوں کا ترقرار ہاں ہاں اور خدا رکھے تجھ سے اقام ہاں 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 میں کوشش کریں آپ کو سمجھا سکاں مدینہ دے گال کرنا چاہنا میں ایک دعا کو ہر چاہتے سبحان اللہ شہر بدینہ ہوئے شہر بدینہ ہوئے روز ڈی چھاں ہوئے دلائی دے سا herman دیمی مدنی دانہ ہوئے دلڑی کے سازی آدھی مدنی دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے آسیدہ دیگھر سرول بے دلڑی کے سرول بے جاد ہنا خلول بے میں دلڑی دیگھر 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 تکرمتی زرول بے شہر مدینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے شہر میں دیا ہوئے روزے دی چاہ ہوئے دلڑی گھر میں بھی آدھے مدینہ دانا ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے دعا مندہ گرہ مندہ حجہ دے نارے تکیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری حضور قبلہ سہیزاد والشان جناب قبلہ خاجہ احسان الخیر مہاروی احسان الخیر مہاروی آستان آلیہ چشتہ شریفتوں ماشاءاللہ آپ ساڑی محفظ اندر حضور سہیزاد والشان سید جنیش شاہ عزمی صافر حکومتیں تشریف فرمائیں خوش شامدین ملکم تمام دو تشریف رکھو کاری ساکیب علی نیمی صاحب کو سماس کرو ماشاءاللہ صحیح سٹیت جلوہ گرتی کہنا آپ زیارت بھی کرو کہ حضور دا ذکری سنو نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری پیر صاحب دا حکومیں جرے ساتھی سامنے کھڑے ہوئے پی ڈال لے مہربانی فرماتے تشریف رکھو پی ڈال لے اندر حضور کبلا سہیزاد والشان دا حکومیں تمام ساتھی تعاون کرو مہربانی فرماتے تشریف رکھو مدینہ دی ازان ہوئے ماشاءاللہ تمام حضورات جتنا یہ جگہ خالی ہے حضور پاک دیمہ فرماتے قدب قریب قریب تھی صحابہ کرام دی سنت تمام حضورات بزارشیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف ماشاءاللہ مدینہ دی ازان ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے ماہ رمضان ہوئے سالی زازان جاری رب دا قرآن ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے مدینہ دی ازان ہوئے اللہ 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 مدین دے ازاد ہوئے بچہ بجڑے ہیں اللہ اللہ مدین دے ازاد ہوئے ماہ رمزاد ہوئے سازی زالت جارے رب دا قرآن ہوئے روزے دی چازے ازاد ہوئے سازی بزراہر ہوئے لім کی بیدی آگیاں مدین دارہ ہونے مردوجع الحدود دل دل وچحر Alf حد جنگل نقلے ہیں سامنے نبی ہوئے عدل وچ عمر ہوئے عدل وچ علی ہوئے جی میں لجتے نکلے سامنے نبی ہوئے رکھیان دے سامنے حضرت عثمان ہوئے دلی ہے بیدی آلی مدنی دارا ہوئے پر بٹا صاحب ماشاءاللہ آپ کو کچھ شام دینا دیسے شیریں کہ قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام یارو سوڑے دے نام ہوئے شفقت دی کفنی اتے مدنی دارا ہوئے دیرے میں دی یادی سوڑے دارا ہوئے اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی کھرے حضرت اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی اچھ دات علی دی اچھ دی اچھ دات علی دی جہا کی رکھا گے دو علی بلگا زمانے دیں کوئی پیر کھا میے دو زانے تھے کوئی پھیر تھا کوئی موٹ پر گیا محبتہ مالے دیوتنوں کو چکر مہاراں اجڑی مستی نظر آوے تے کٹ گی تھی جد یاراں تے دکھیے دیکن دکھیاں جانے تے سکھیے نوں کی غبران سجڑ جناں موت نوارے تے رو دے تک تک کبران تے بھائی بھائیان موتر تک تے بھائی بھائیان دیا ماما تے بھائی 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 تاج محمد ماما چھنڈیاں چھاں تے بھائی بھائی تے بھائی 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 تے بھائی 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 اے ملے چار دن آدھیں اس دنی مبارکوں سی وہ جس دن فیر منا گئے واہ واہ کیا ہی بات ہے میرا دل خوشت ہے سجا ہاتھ کلند کر کے آکے سو بارک ماشاءاللہ میرے شہر جتوئی دے ممتاز کاری قرآن زینت القرآن شمس القرآن جنابی کملا کاری محمد ساکے والی نیمی سائے بڑے سونے انداز نال آیات بیانات دی تلاوت سرکار دی بارگیچ ناک مولای کے ناک دی بارگیچ عقیدت دی پھور نچھاور اور گڑی شریف دی شہنشاہ میا محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا مشہور زمانہ کلام تاڑی سماعتہ دے حوالے مالک آپ دی عواض نزید برکتہ تا فرماوے حضرات انشاءاللہ داہ وجے عظیم مذہبی سکالر قطیب پاکستان سرمایہ آل سنت فخر آل سنت میرے مسلم دے ماتھے دی جھمر آل نبی اولاد اعلی حضور کے بلا پیر سید شفاعت رسول نوری دامت پر قادم آلیہ آپ تشریف لا چکے داہ وجے انشاءاللہ سہیند حکم دے مطابق خطاب تحصیل فلوا تاڑے سامنے ننہ خطیب حضور کے بلا سید زکی شاہ سیب دے بھانجے سیبزادہ والا شان سید آمیر حسین شاہ رزوی سائد آف سرگوڈا تشریف کے نوزن تاڑے سامنے خطاب لا جواب فرمیزن ایک نعرہ پرند کرو بچے دی حوصلہ حضیباستے سجاہت پرند کر کے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حضور کے بلا سید باکر شاہ سائد سید نعیم شاہ سائد حضور کے بلا سید کاشک شاہ سائد ماشاءاللہ نورانی جین جنار آئیتی بزر میں اندر تشریف فرمائیں ماشاءاللہ خوش آفدی ویلکم سچانہ میں اکھی کھلیں ننہ خطیب سید آمیر حسین شاہ رزمین آف سرگوڈا حتاب فرمیسا تبچھو تبچھو تشکو 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 سائدہ آپ کون اندر خواہ ماربانی فرمائے تشیغ کے hoch جیہے دوست دیکھو چاہ بچی کے ایہو میری وجو تشکو تسانہ فاہ تسانہ بیٹھو ماربانی بلب سبان اللہ کو بیٹے پاس سونے نبید زکر چہوے اللہ تی قسم خالی آئے ہو چھولیاں بھار کے لائے جاؤ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسال نارے خلافر نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری اوازر نارے حیدر نارے حیدر نارے حیدر فرس کرولی فرس کرکن فرس کرولی بلا تکفرن صدق اللہ علیہ سبحانہ ربی کا ربی لعزت اما یسفن فرسلامن علی المرسلین والا حمدللہ رب العالمین بلا گلو لاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمع و خصال ہی سلو علیہ و آلہ آج تمامی احباب مریدین غلامان مصطفیٰ مشاکان مصطفیٰ اور انتظامیہ اور صداتِ قضام کو میں اپنے طرف سے سلام پیش کرتا ہوں آج کچھ لوگ بلوچستان کے ایرے سے آئے ہیں اور کچھ پنجاب کے ایرے سے آئے ہیں اور کچھ سندھ کے ایرے سے آئے ہیں یہ جو آج آپ اللہ والے کے درِ دولت پہ آئے ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرم کی اور بھی جان پینے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو آج آپ آئے ہیں آپ کے آنے کا مقصد وہ کیا ہے یہ جو آج آپ اللہ والے کی درِ دولت پہ آئے ہیں کیا یہ اللہ والا آپ کو کچھ عطا بھی کر سکتا ہے کے نہیں کیا یہ اللہ والا آپ کو کچھ عطا بھی کر سکتا ہے کے نہیں میں اپنے استاد مطرم کا ایک فکرہ بیان کر کے اپنے گفتگو کو آگے لے چلتا ہوں میرے استاد مطرم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اہم رشتہ نہیں ماں باپ بہن بھائی کوئی اہم رشتہ نہیں سب سے اہم رشتہ ماں اور اولاد کا ہے سب سے اہم رشتہ ماں اور اولاد کا ہے حضرات کرامی یہ رشتہ فقط کیا عمد تک محدود رہے گا جب انسان دنیا فانی کو چھوڑ کے چڑا جاتا ہے جب اس کے اولاد اس کی قبر پر مٹی پھینکے اپنی گھروں کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ بات سابس کرتی ہے اے حضرات انسان غور کر جس کے لیے تو دنیا میں چھوٹ بولا کرتا تھا جس کے لیے تو دنیا میں جائز ناجائز کمائے کرتا تھا آج ہوا تیری قبر پر مٹی پھینکے اپنے گھروں کی طرف چلی گئی ہے حضرات اکرامی میری طرف توجہ کیجئے گا آج وہ تمہاری اولاد تمہاری کبر پر مٹی پھینک کی مٹی پھینکر گھروں کی طرف چلی گئی ہے تمہارا فقط ان کے ساتھ جائے رشتہ تھا آگے تمہاراں سے کوئی رشتہ نہیں بن رہا آگے تمہاراں سے کوئی رشتہ نہیں بن رہا حضرات اکرامی ہمارا اللہ والوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے ہمارا اولیاء اکرام کے ساتھ ایسا تعلق ہے ہمارا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو ہمیں اس جان بھی فائدہ پہنچائے گا جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے گا جو ہمیں حشر میں بھی فائدہ پہنچائے گا جو ہمیں حشر میں بھی فائدہ پہنچائے گا اب آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضور کبلا سید فضل عبا شاہ صاحب نامت پا قاتم آیا لیا ماشاءاللہ سید ذرکہ نائم شاہ جی سید غازی عباس ماشاءاللہ سات بسم اللہ سید علمدار حسین شاہ صاحب سید غازی عباس شاہ صاحب عقل ہوئے شہور ہوئے نہ بندہ سیدہ دودور ہوئے علید منردی ایک نشانی جو پیود اپتہ ضرور ہوئے نعرہ حیدری سید عمران شاہ جی ماشاءاللہ صدات جھرمت ماشاءاللہ نورانی چہرے دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہوئے نہ بندہ سیدہ دودور ہوئے علید منردی ایک نشانی جو پیود اپتہ ضرور ہوئے کیونکہ ہس دل وچ موتت تا موالی دا پترے ہس دل وچ موتت تا موالی دا پترے عامر امرا آلی دا پترے جینا علید انا جو دو خوشتی ہوئے سمجھ کے نیحل آلی دا پترے آرائے آجا لیدیو آپ اب کہیں گے کہ شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی کیا ماں اور باپ کرشتہ یہ بختہ نہیں کیا بہن اور بھائی کرشتہ یہ بختہ نہیں افترات کرامی یہ ماں اور اولاد کا رشتہ یہ دنیا تک کے لئے محدود ہے جب قیامت کا دن ہوگا آئیے میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا آنم ہوگا تب یہ ماں اور اولاد اس کے رشتے کی بڑوری نازک ہو جائے گی ہر کوئی اپنے گناہوں میں گھیرا ہوا ہوگا باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا ماں بیٹی سے دور بھاگے گی باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا رشتہ دار رشتہ دار سے دور بھاگے گا توف توف سے دور بھاگے گا بھائی بھائی سے دور بھاگے گا تب یہ وہاں اللہ کے ولیوں کا ایسا رشتہ ہوگا ایک جگہ پہ پھر سید چند سرکار شاہر رحمت اللہ لے کھڑے ہوں گے ایک جگہ پہ پھر شفی شاہر رحمت اللہ لے کھڑے ہوں گے اور ایک جگہ پر پھر لکھی شاہ رحمت اللہ لے کریں گے اور ایک جگہ پر پھر سید شفی شاہ رحمت اللہ لے کریں گے کوئی اللہ کا ولی اپنے غلاموں کو آنکھ کے اشارے سے بکار رہا ہوگا کوئی اللہ کا ولی آنکھ کے اشارے سے بکار رہا ہوگا تو کوئی بازو بکر کے بکار رہا ہوگا اور کہیں گے تم نے دنیا میں ہمارے اوپر مال اور دولت خرچ کی آئی ہم تمہیں اللہ سے اس کا سلح لے کے دیتے ہیں تو اللہ کے ولی ارز کریں گے جی اللہ ہم جنت میں ایسے نہیں دیں گے تو اللہ اشارت پرمائے گا تو پھر کیسے دے ہوگے تو اللہ کے ولی ارز کریں گے جنہوں نے دنیا میں ہمارے اوپر مال خرچ کیا وہ ہوگی آگیا آگیا مگر پیچھے پیچھے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نارے تکویر نارے شعالت حضرات کرامی وہ ہوں گے آگے آگے ہم ہوں گے پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام آپ فجر کے وقت آپ نماز جب ادا کراتے ہیں تو گھر تشریف لے جاتے ہیں حضور کو مکمل دیدار نہیں کرواتے دوسرا دن نماز ادا کرواتے گھر کی طرف پلٹ جاتے تیسرا دن جب حضور علیہ السلام آپ آپ نے نماز ادا کروائی جب جانے لگے حضور علیہ السلام آپ جب جانے لگے تو صحابہ حضور کے قدموں میں گر گیا ہے دھاڑے مار مار کر رونے لگے حضور علیہ السلام ہم سے کون سے غلطی ہوگی ہم سے کون سے کوتا ہی ہوگی آپ اپنا دیدار مکمل نہیں کرواتے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں میرے حضور نے اشارت کرویا اے میرے صحابہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اللہ نے میری طرف ایک توفہ پھیجا ہے اللہ نے میری طرف ایک توفہ پھیجا تھا وہ توفہ اللہ نے اشارت کرویا تھا اے میرا محبوب تیری امت میں سے سنتر ہزار بندہ ایسا پیدا کروں گا جو بغیر حسابہ کتاب میں جنت میں جائے گا جو بغیر حسابہ کتاب میں جنت میں جائے گا حضور علیہ السلام کی شفقت پر میرے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا یا اللہ یہ تو چھوڑے ہیں یا اللہ یہ تو تھوڑے ہیں حضرات کرامی کسی نبی کے ساتھ دیکھ انتی جنت میں جائے گا تو کسی نبی کے ساتھ دس انتی جنت میں جائیں گے تو کسی نبی کے ساتھ پچاس انتی جنت میں جائیں گے لیکن قربان یا حضور کی شفقت پر حضور نے فرمایا یا اللہ یہ تو تھوڑے ہیں حضرات کرامی جب کی آدمت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا آلہ ہوگا آگے حضور آگے حضور آگے حضور ہوگے پیچھے عوام کا جمع غفیر ہوگا پیچھے عوام کا جمع غفیر ہوگا حضرات کرامی میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب کوئی مرید اللہ والے کی جو کھٹ پہ آتا ہے تو وہ اللہ والا اپنے مرید کا استقبال کیسے کرتا ہے وہ میرا مامو چاند پیر سرکار رحمت اللہ علیہ وہ نظر تو نہیں آ رہے وہ میرے مامو پیر سید چاند سرکار شاہ رحمت اللہ علیہ وہ نظر تو نہیں آ رہے وہ میرے نانا جان پیر سید شبی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ نظر تو نہیں آ رہے وہ میرے نانا وہ میرے نانا وہ میرے دادا پیر سید غلام مرتضہ شرحمت اللہ وہ نظر تو نہیں آرے تو مرید کا استقبال کیسے ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں مرید کا استقبال کہتے ہوتا ہے مرید دنیا کے کسی کونے سے دنیا کی کسی کونے سے چند کی آتا ہے جب چانیس قضا پہ پہنچتا ہے اس کے مرشد کی رحمت کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے حضرات کرامی یہ آپ کا فیض ہے جو آپ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں یہ آپ کو فیض پیر سید چانچ سرکار شرحمت اللہ علیہ کا بھی ملے گا یہ آپ کو فیض پیر سید شفی شرحمت اللہ علیہ کا بھی ملے گا یہ فیض آپ کو پیر سید نبی شہرحمت اللہ علیہ کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو لکھی شاہ کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو متضاہ شاہ کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو پناہ شاہ کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو شمستین کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو شہر شاہ کا بھی ملے گا یہ فیض چلتا ہے آپ کو مولا علی کا بھی ملے گا خود نبی کا بھی ملے گا مولا علی قبیر میں دے گا دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اور میری حاضر آپ کے اور میری حاضر قبول فرمائے نعرہ رسالت مرتضہ سونڈ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ساڑھی عجد محفل دے مہمان و مہترم سنا خان سپا سلارے غلامان حسان فقر سنا خانان پاکستان سید عمر عباد شاہ صاحب سید کمر عباد شاہ صاحب شہر جھنگ دوں ماشاءاللہ ساڑھی عجدی محفل دے اندر تشریف فرمائیں خوش شامدی سہبزاد والشان مجودہ سجادہ نشین دربار نبی شاہ نظور کی بلا سید جنیش شاہ صاحب دی درفوں خوش شامدی ویلکم نئے التماز گزارا ٹیم مختصر رہے تیم میمان دی تدا زیادہ تھی گئی ہے تیم میمان زیادہ تھی میں جن نکی بھی میں فاسمیں دے جی میں بندہ آلیکشہ نے اٹھا کڑا ہوئے تیمائی میں جلدی جلدی گزارش کے ساتھ سید عیان سمر شاہ صاحب کو ذرکار دی بار گچ ناد پرسن سید سمر بار شاہ صاحب دے لگتے جکر نور نظر سید عیان سمر شاہ جی پہلے تو میں آپ سب کو اسلام علیکم کرتا ہوں نام دھو نسمی اللہ نبی کریم امباد تھا اس بلے من سطحان و جی بسم اللہ ملے رہی حدیث صلیف میں آگے اللہ تعالی کے پیالے نبی کریم اساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں پانچ وقت کی نماز فلس کی ہے اللہ تعالی نے ہمیں پانچ وقت کی